تو آئیے ذکر کرتے ہیں حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہما کا آپ کی فضیلت میں یہی کافی ہے کہ بدر کے میدان میں جتنے بھی صحابہ شریک تھے ان میں سے یہ واحد تھے جن کے باپ بھی مسلمان تھے ماں بھی مسلمان تھے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہما بڑی شدید ازمائشوں سے گزارے گئے حضرت عمار بن یاسر جب آپ نے کلمہ پڑھ لیا آپ کا ایمان جو ظاہر ہوا کہ حضرت سعید بن عبی وقاس رضی اللہ عنہ چھپ کے نماز پڑھا رہے تھے کسی جگہ زہر کی نماز تو ابو سفیان اور اس کے ساتھ کچھ عباش لڑکے قریش کے وہ وہاں سے گزر رہے تھے ان کی نظر پڑھ گئے انہوں نے کہا آؤ ان کی نماز ٹھیک کرتے ہیں وہ وہاں پہنچے حضرت سعید بن عبی وقاس کو معلوم ہوگئے آتے ہوئے چند لوگ آ رہے ہیں تو معلوم ہو جاتا ہے جلدی جلدی آپ نے نماز ختم کی تو ابو سفیان کہنے لگا سعید تم تو خاندانی آدمی ہو کم از کم تم تو ان حکیر لوگوں کے ساتھ نہ ملتے ان غریب اور حکیر لوگوں کے ساتھ تم بھی مل گئے ہو تو حضرت سعید بن عبی وقاس نے فرمایا کہ آدمی کو اجازت نہیں کہ وہ جون سا دین بھی اپنانا چاہے وہ اپنا سکے ذاری سی بات ہے اس دور میں ابھی کمزور تھے مسلمان جواب اس طرح کا ہی دینا پڑنا تھا سمجھا رہی ہے یعنی حکمت اور دنائی سے کام لینا پڑنا تھا الگرس مسئلہ حل نہ ہوا ابو سفیان اور اس کے ساتھ جو لوگ تھے انہوں نے پتھروں کی بارش شروع کر دی حضرت امار ابن یاسر بھی ساتھ تھے انہوں نے بھی جوابی پتھر مارے کچھ ان کو لگے کچھ ان کو لگے یہ بھی زخمی ہو کے گھر آگئے والدین نے پوچھا یہ کیا حال بنایا کہاں رہتے ہو سارا سارا دن خموش رہے جب والد اور والدہ نے ذرا سختی سے پوچھا تو کہا آئیے میرے سامنے بیٹھ جائیے ان کو اپنے سامنے بٹھایا اور سورہ ودوہا کی تلاوت فرمائی اب حضرت امار ابن یاسر کی زبان جن کی فضیلت میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشاد فرمایا کہ بے شک ایمان امار کی ہڈیوں تک میں بھرا ہوا ہے باقی لوگوں کے دل میں ایمان ہوتا ہے اس کے ہر خون کے ہر کترے میں بھی ایمان ہے اور ہڈیوں تک میں ایمان بھرا ہوا ہے امار ابن یاسر اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتی تھی کہ حضور کا کوئی صحابی ایسا نہیں جس کے خلاف میں کچھ بولنا چاہوں تو نہ بول سکو ہر ایک کے خلاف کچھ نہ کچھ کہہ سکتی ہوں سوائے امار ابن یاسر کے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ امار اپنے قدموں کے تلموں سے لے کر کانوں کی نرم ہڈیوں تک ایمان سے بھرا ہوا ہے یعنی امار ایمان مجسم ہے ایمان مجسم ہے ایمان کا مجسمہ ہے امار ابن یاسر تو آپ نے سورہ ودہا کی تلاوہ جیسے کی آپ کے والدین حضرت سمیہ اور حضرت یاسر رونے لگ گئے کہنے لگے خدا کی قسم یہ مخلوق کا کلام نہیں ہو سکتا یہ خالق کا کلام ہے بتاؤ یہ کس نے تمہیں سکھایا حضور کا تعریف دیا دونوں نے اسی وقت کلمہ پڑا اور مسلمان ہو گئے راز کھل گیا چونکہ ابو سفیان کے ساتھ لڑائی ہوئی تھی حضرت امار ابن یاسر ان کے والدین کو پکڑ لیا گیا ابو جہل کے حوالے تھے یہ ان کو سزا دینا وہ ظالم پہلی سزا اس نے شروع کیا کی عرب کی سخت گرمی چلچلاتی دھوب پتھریلی گرم زمین اس پر انہیں باندھ دیتا سارا دن اور بھوکا پیاسا رکھتا اور کہتا کہ اسلام تر کر دو اور اپنے پچھلے دین کی طرف آ جاؤ جب وہ نہ آئے دوسرا کام اس نے کیا شروع کیا اتنی سخت آگ برساتی دھوب میں اس نے زرہ لوہے کا لباس پہنا دیا اب لوہا جب تپ جاتا ہے گرم ہو جاتا ہے اندازہ کریں وہ کتنا شدت والا عذاب ہے جی تصور کیجئے لیکن نہ حضرت امار پیچھے ہٹے نہ ان کے والد نہ والدہ ایمان پر قائم رہے ہم بچوں کے دو آنسو کی خاطر ایمان بیشتے ہیں اور حرام کمانے لگ جاتے ہیں بینی کے دو فریب والے آنسووں کو گرنے سے بچانے کے لیے ہم حرام کمانے لگ جاتے ہیں حرام کی طرف چلے جاتے ہیں ظلم پہ اتر آتے ہیں رشوت لینے لگ جاتے ہیں لیکن وہ بیوی بچے پھر بھی کبھی راضی نہیں ہوتے پھر بھی کبھی راضی نہیں ہوتے آپ پرک کے دیکھ لیجئے گا پرک کے دیکھ لیں وہ والدین جنہوں نے اپنی اولاد کو دین دیا ہے اچھی تربیت دیا ہے اچھی تربیت دیا ہے اور پیسہ نہیں بھی دیا ہے جائدات نہیں بھی بنائی وہ اولاد اپنے ماں باپ کا دو وہ احترام کر دی اور وہ والدین جو بچے بچپن میں تھے تو انہوں نے کہا نہیں ہم نے بہت کمانا ہے ان کے لیے ڈبل ڈبل ڈیوٹی کی آفیس ہی نہ آئے رات کو آئے بچے سوئے ہوئے تھے صبح چلے گئے بچے سوئے ہوئے تھے یا جب اٹھے بچے سکول جا چکے تھے سمجھا رہی ہے جب بچے جوان ہوئے کما کما کے اتنا جمع کیا انہیں یورپ بیج دیا پڑھانے کے لیے ایبراڈ بیج دیا پڑھانے کے لیے یا پاکستان میں ہی ہوسٹل لائز کر دیا ہوسٹل میں بیج دیا کوئی تربیت کا رشتہ نہیں آپ دیکھیں وہ اولاد تھوکتی ہے والدین پر کیا بنایا آپ نے ہماری خاطر کیا کیا ہماری خاطر اس لیے کلمند بنیئے ہیں آپ یہاں اپنی اولاد کو ال جی ایس بیکنہ اس میں پڑھانے کے لیے نہیں آئے اور جنہوں نے پڑھایا ان کا انجام بھی دیکھ لیں وہ اپنی اولاد سے کتنا کو مطمئن اور سکھی ہیں اور مرنے کے بعد انہیں کتنا سکون ہے تو الگرز موضوع سے ہٹنا نہیں چاہتا لیکن اشارہ دیتا ہوں کہ ہمارے احوال کیا ہیں اور ان کے حال کیا تھے تو حضرت امار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے خاندان کو لوہے کی زرہ پینا دی جاتی سارا دن دھوپ میں لوہا آگ بن کے ان کے جسموں کو گلاتا لیکن ایمان پر قائم برے ایمان متزلزل نہیں ہوا پایا استقلال میں لگزش نہ آئی ثابت قدمی کے اندر ذرا سا فرق نہ آیا ڈٹے رہے اور ایمان پر قائم رہے اگلا عذاب اس نے یہ شروع کیا جب اس پر قائم رہے وہ اور نہ ہٹے تو ابو جہل بدبخت نے زرہ اتار کر کوڑے مارنا شروع کر دیئے کوڑے کھالو دھیڑ دیتے ہیں ایسی تکلیف دیس ہزا یہ کوڑے لیکن وہ ایمان پر قائم رہے کئی ہفتے مہینے گزر گئے جب وہ تھک گیا اس نے اگلا عذاب کیا شروع کیا پتریلی زمین کے گڑے کھدوا کر یہاں یہاں تک تینوں کو دفن کر دیتا زمین کے اندر گردن تھا زمین کے اندر دفن کر دیتا حضرت امار ان کے والد یاسر والدہ سمیہ رضی اللہ تعالی عنو مجمعین یہاں یہاں تک دفن کر دیتا انتہائی گرم پتریلی زمین میں وہ پھر بھی ایمان پر قائم رہے اللہ اکبر جب وہ آجیز آ گیا تو اس نے حضرت سمیہ کو ماذا اللہ انتہائی غلیظ بات کہی اس نے کہے سمیہ تو محمد کو ماذا اللہ رسول نہیں مانتی بلکہ اس کے حسن پر عاشق ہو گئی ہے تو حضرت سمیہ نے اس کے موں پہ تھوک دیا جب تھوکا تو وہ غصے میں پاگل ہو گیا اس نے حضرت سمیہ کی ایک ٹانگ ایک اونٹ کے ساتھ بانگی دوسری ٹانگ دوسرے اونٹ کی طرح اور اونٹوں کو مخالف سمت میں بگا دیا اس سے حضرت سمیہ کا جسم چر کے دو حصے ہو گیا حضرت امار ابن یاسر کا خاندان اسلام پر وہ احسان رکھتا ہے کہ آپ کی والدہ اسلام کی سب سے پہلی شہیدہ ہے حضرت سمیہ سب سے پہلی وہ خطون ہیں جنہوں نے اسلام کے خاطر جان دی ہے حضرت یاسر بزرگ تھے سزائیں نہ سے سکے بلاخر انہوں نے بھی حضرت امار کی گود میں جان دے دی اور کہا کہ میں حضور تک تو نہیں پہنچ سکتا میرے بیٹے امار اگر سرکار سے ملاقات ہو تو کہنا یاسر آپ کو سلام پیش کرتا تھا حضور سلام قبول کیجئے گا اور مجھ پہ راضی رہیے گا اللہ اکبر تیسری باری حضرت امار پر پھر شدید عذاب کی آئی اس نے اگلا عذاب کیا شروع کیا ابو جہل نے کوئلے دہکاتا اور ایسے ترتیب سے کوئلے لگوا کر حضرت امار ابن یاسر کو کوئلوں کے اوپر بچھے ہوئے کوئلوں کے اوپر لٹا دیتا اتنا شدید عذاب ہے کہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں سن کے جس کے اوپر یہ گزر رہی ہو اور جرم کیا ہے کوئی قتل نہیں کیا کوئی بدکاری نہیں کی جرم کیا ہے رسول اللہ کی غلامی اختیار کی ہے جرم کیا ہے توحید کو اختیار کیا ایک دن انہیں آگ پہ لٹائے جانے لگا میرے آقا کا ادھر سے گزر ہو گیا ایک دن ان کے خاندان کو بھی سزا مل رہی تھی حضور کا گزر ہوا آپ نے فرمایا ابو بکر جاؤ امار ابن یاسر کے خاندان کو کہہ دو میرا تم سے وعدہ جنت ہے جنت ہے انشاءاللہ جنت وعدہ اب حضرت امار کو جب خبر ملی کہ کوئیلوں پر لٹائے جاتا پیچھ مبارک جل جاتی اور چربی سے کوئیلیں بجھتے ایسا تکلیف دے آزاب حضور کو خبر ہوئی میرے آقا ادھر تشریف لے آئے وہ سوئے لالہ زار پھرتے ہیں تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں فاضل بریلی رحمت اللہ علیہ نے فرم تو آپ جب ادھر تشریف لائے تو دن پھر گئے امار ابن یاسر کے حضور نے جب دیکھا نا آگ پہ لٹانے لگے ہیں حضور نے فرمایا یا نارو کونی بردن و سلامن علی امار ابن یاسر کما کنتی علی ابراہیم اے آگ امار ابن یاسر پر اسی طرح تھنڈی اور سلامتی والی ہو جا جس طرح تو ابراہیم کے لئے ہوئی تھی بس حضور کا فرمانہ تھا اس کے بعد حضرت امار کو لٹایا گیا تو آگ ڈھنڈی بھی ہو چکی تھی اور سلامتی والی بھی ہو چکی تھی میں جب رات جمعہ کی تیاری کر رہا تھا میں اس حدیث پہ رک گیا اور غور و فکر کرتا رہا میں نے کہا اس سے کیا بات سمجھاتی ہے میں کافی دیر رکا رہا اس پہ غور کرتا رہا پھر اللہ نے ایک بات میرے دل میں ڈالی وہ میں آپ سے بیان کرنا چاہتا ہوں یہ پڑی نہیں ہے سنی نہیں ہے کیا شاپروالو حاضرین جمعہ ابراہیم علیہ السلام کے لئے آگ کو تھنڈا کس نے کیا تھا آئے 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 وہاں اللہ نے فرمایا تھا یا نارکونی بردن وسلام علیہ ابراہیم اے آگ ڈھنڈی اور سلامتی والی ہو جا ابراہیم کے لئے جب امار ابن یاسر کو نٹایا جانے لگا میرے نبی نے ہاتھ نہیں اٹھائے آئے 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 ہاتھ نہیں اٹھائے بلکہ براہ راز حکم دیا اے آگ ڈھنڈی اور سلامتی والی ہو جا امار ابن یاسر کے لئے جیسے تو ابراہیم کے لئے ہوئی تھی کیا پتہ چلتا ہے ابراہیم علیہ السلام کے لئے آگ کو ٹھنڈا خدا نے کیا تھا حضرت امار کے لئے آگ کو ٹھنڈا مصطفیٰ نے کیا ہے اور آگ ڈھنڈی دونوں کے کہنے پر ہو گئی بات سمجھنے والی یہ ہے تو کیا معنی سمجھ آیا بدبخت ہیں وہ لوگ مسلمانوں کے لئے آر اور شرمندگی اور ننگ کا باعث ہیں وہ لوگ جو ایک طرف کلمہ پڑھتے ہیں اور دوسری طرف کہتے ہیں رسول اللہ کو کوئی اختیار نہ تھا زندگی میں کتنے اختیار تو تم بھی رکھتے ہو تو سرکار کا اختیار کیا ہے حضور چاہے تو نظام فطرت کو بدل دیں حضور چاہے نظام کائنات کو بدل دیں آگ جلاتی ہے لیکن حضور کی نگاہ پڑھ جائے تو آگ جلاتی نہیں بلکہ ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جاتی ہے اس کے بعد پھر آگ نے جلایا نہیں آپ کو اس نے جب دیکھا کہ یہ حربہ نکام ہو گیا اس نے آخری حربہ پھر کیا آزمایا لوہے کو گرم کرتا لوہا گرم کر کے بلکل سیسے کی طرح ہو جاتا تو حضرت امار ابن یاسر کے جسم کو داگتا ابو جہل ماں سکھڑ جاتا جلاتا جسم جلا دیتا جب تکلیف کی انتہار شدت ہوئی تو شدت تکلیف میں اس نے کہا بول جو میں کہتا ہوں تو حضرت امار ابن یاسر پر تکلیف کی انتہار تھی کہ وہ لفظ بول دیا جو ابو جہل کہہ رہا تھا اس نے کہا بس مجھے اتنا ہی چاہیے تھا وہ باہر نکلا اس نے کہا امیہ تو بلال کے بارے کامیاب نہیں ہوا میں کامیاب ہو گیا لیکن اسے کیا خبر تھی کہ وہ تو شدت تکلیف میں ہوش نہ رہا شدت تکلیف میں ہوش نہ رہا جب آپ کو ہوش آئی پتا چلا کہ میں یہ کہہ بیٹھا ہوں اٹھے اور روتے ہوئے دھاڑے مارتے ہوئے سرکار کی بارگاہ میں پہنچے یا رسول اللہ میں برباد ہو گیا میں ہلاک ہو گیا حضور نے پوچھا مار کیا ہوا کہا حضور وہ کہہ بیٹھا جو وہ چاہ رہا تھا ابو جہل چاہ رہا تھا حضور نے فرمایا دل کا حال کیا تھا کہا حضور دل تو ایمان سے بھرا ہوا تھا دل تو ایمان سے بھرا ہوا تھا حضور نے فرمایا پھر کوئی نقصان نہیں ہوا پھر کچھ نہیں گیا ہمار بعض لوگ یہاں سے یہ دلیل پکڑتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جب کوئی تکلیف آئے تو کلمہ کفر کہہ لیں حضرت امار نے بھی تو کہہ دیا تھا حضرت امام احمد بن ہنبل آپ کے زمانے میں محمون الرشید بہت دنہ آدمی تھا فلسفہ اور منطق کا علامہ تھا وہ خلیفہ بھی تھا اور بہت بڑا فلسفہ کا علامہ تھا منطق کا بلاغت کا شیر اور عدب کا لیکن بادشاہ جب بھی مذہب اور عقائد کے درمیان آتے ہیں تو قومیں بگڑ جاتی ہیں وہ آیا موتزلہ اس پر غالب آگئے موتزلہ ایک فرقہ تھا حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالی نے مولا علی کے شگرد ہیں اور امام حسن کے بھی شگرد ہیں ان کی بارگاہ میں ایک شخص بیٹھتا تھا شگرد تھا آپ کا کسی مسئلے پر حضرت حسن بصری سے اختلاف ہوا اٹھ کے چلا گیا کہنے لگا آج کے بعد آپ کے پاس نہیں آؤں گا تو آپ نے فرمایا ہوا اعتزل عنہ وہ ہم سے جدہ ہو گیا اعتزال کہتے ہیں جدہ ہو جانے اس نے ایک فرقہ بنایا اس کا نامی فرقہ موتزلہ پڑ گیا یعنی جدہ ہونے والا اہل سنت کے عقائد سے جدہ ہونے والا فرقہ تو ان کا ایک عقیدہ یہ بھی تھا کہ قرآن مخلوق ہے اب قرآن کو مخلوق کہنا ہمارے نزدیک کفر ہے یہ کفر ہے وہ کہتے تھے قرآن مخلوق ہے یعنی اللہ تعالی نے قرآن پاک جو ہے اس کا کلام ہے کلام اس کی صفت ہے اللہ تعالی نے اپنی صفتوں کو پیدا کیا پھر قرآن وجود میں آیا ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ کفر ہے اس لیے کہ یہ مانا جائے تو یہ ماننے میں آئے گا کہ ایک وقت تھا اللہ کے پاس کوئی صفتیں ہی نہیں تھی اللہ کے پاس کوئی طاقتیں ہی نہیں تھی پھر اللہ نے اپنی طاقتوں کو پیدا کیا پھر اپنی ذات کے لیے جوڑا پھر اس کے اندر وہ طاقتیں آئیں تو یہ کفر ہے تو انہوں نے کہا قرآن مخلوق ہے مامون الرشید اس کے بعد اس کا چچا ذات بھائی پھر اس کا بدیجہ انہوں نے بڑے ظلم کیے سب سے زیادہ تکلیف امام احمد بن حنبل نے اٹھائی کئی سال جیل میں رہے امام احمد بن حنبل اکیلے آپ باقی بڑے بڑے محدث علماء جان بچانے کے لیے انہوں نے قرآن کو مخلوق کا اور جان بچائی لیکن امام احمد بن حنبل ڈٹ گئے فرمائے نہیں قرآن اللہ کا کلام ہے مخلوق نہیں ہے اللہ کی صفت مخلوق نہیں ہے کئی سال جیل میں رکھا گیا سزائیں دی گئیں ایک دن آپ کو لجائے جا رہا تھا بیڑیاں لگی ہوئی تھی کوڑے مارنے کے لیے لجائے جا رہا ہے امام احمد بن حنبل لجائے جا رہا ہے تو ایک کچڑ تھا وہاں بچہ چر رہا تھا فرمائے بیٹے دھیان سے چلنا گر نہ جانا اس نے کہا حضور میری فکر چھوڑی ہے آپ نہ پھس لیے گا اگر آپ پھس لے تو پوری امت پھسل جائے گی حضور سب نے جانے بچائی ہیں آپ جان کی فکر نہ کیجئے گا ایمان اور اسلام کی فکر کیجئے گا جب آپ کو جیل سے نکالا جا رہا تھا تو ایک چور نے آواز دی کہا امام میں چور ہوں چوری کرتا ہوں یہ مجھے مار مار کے تھک جاتے ہیں میں کبھی نہیں مانا کہ میں نے چوری کیا میں چوری کر کے اپنا موقف نہیں بدلتا آپ تو پھر حق پر ہیں ڈٹے رہیے گا آپ نے فرمایا اس چور نے مجھے بڑی حمد دی اس نے بڑی حمد دی جب آپ کو کوڑے مارے گئے جسم مبارک چر گئے آپ کا بلاخر پورا عراق کھڑا ہو گیا خلیفہ کے خلاف انہیں نظر آیا کہ ہماری حکومت خطرے میں انہوں نے حضرت امام احمد بن حنبل کو چھوڑ دیا ساتھ نظر بند کر دیا گھر میں تو آپ نے وعدہ کیا قسم کھائی کہ جس جس محدث اور عالم نے بھی جان بچانے کے لئے قرآن کو مخلوق کہا ہے میں کسی سے مرتے دم تک کلام نہیں کروں گا اللہ سے اس حالت میں ملوں گا میں ان کی شکایت کروں گا اللہ کی بارگا کہ کوئی عام بندہ اپنی جان بچاتا تو الگ بات تھی یہ بڑے بڑے محدثین اور علماء انہوں نے جانوں کی فکر کی اسلام کی فکر نہیں کی تو بڑے علماء ملنے کے لئے آئے یحیٰ بن معین بہت بڑے محدث ہیں امام بخاری اور مسلم کے استاد ہیں یہ یحیٰ بن معین یہ بھی ملنے کے لئے آئے سلام کی آپ خموش رہے حال پوچھا خموش رہے وہ غصے میں آگئے ہیں احمد بن حنبل اور یحیٰ بن معین بڑے قریبی دوست ہیں جن کو ہم پنجابی میں کہتے ہیں لنگوٹی ہے یار بڑے گہرے دوست بچپن کے لیکن نفرت اللہ کی وجہ سے اپنی ذات کے لئے نہیں اللہ کی خاطر کلام نہیں کیا تو حضرت یحیٰ بن معین کہنے لگے احمد بن حنبل ہر کوئی احمد بن حنبل تو نہیں ہو سکتا نا میں تجھ جیسا تو نہیں تھا نا پھر بھی آپ چھپ رہے آپ نے کوئی بات نہ کی جب انہوں نے دیکھا کوئی بات نہیں کریں گے تو کہنے لگے میں جتنا بھی نیک ہوں امار ابن یاسر سے زیادہ نیک تو نہیں ہو سکتا انہوں نے بھی تو جان بچانے کے لئے وہ کلمہ بول دیا تھا جو تقاضہ کیا جا رہا تھا میں نے بول دیا تو کیا گنا ہوا حضرت امام احمد بن حنبل نے پھر بھی کوئی جواب نہ دیا جب وہ چلے گئے تو لوگوں نے کہا آپ نے بڑی زیادتی کی انہوں نے تو دلیل بھی دی تھی حضرت امار ابن یاسر کی فرمایا جھوٹ بولتے ہیں یہ لوگ امار ابن یاسر پر جھوٹ بانتے ہیں حضرت امار ابن یاسر نے وہ کلمہ ایسے ہی کہہ دیا تھا کئی ماہ تک ہزاروں سزائیں سہیں تکلیفیں سہیں عذیتیں سہیں پھر لوہا گرم کر کر کے لگایا جاتا رہا جب ہوشہ رہا تکلیف کی شدت اور انتہا ہوئی اس وقت وہ کلمہ مو سے نکل گیا تو اللہ معاف کرنے والا ہے ان کو تو ابھی ایک تھپڑ بھی نہیں پڑا اسلام کی خاطر ان کو تو بیڑیاں تک نہ لگی انہوں نے تو ایک رات بھی جیل خانے میں نہ گزاری انہوں نے تو دو گالیاں تک نہ سنی اسلام کی خاطر اور امار ابن یاسر کا حوالہ دیتے ہیں انہیں حیاء نہیں آتی یہ مارے کھاتے سزائیں سہتے مار کی شدت اور سزا کی شدت کی وجہ سے وہ کلمہ مو سے نکل جاتا تو اللہ معاف کرنے والا تھا اور یہ امار ابن یاسر کا حوالہ دیتے ہیں تو یہ ہیں حضرت امار ابن یاسر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچے تو آپ نے فرمایا امار دل کا کیا حال تھا کہ حضور دل تو ایمان سے بھرا ہوا تھا فرمایا پھر کوئی نقصان نہیں ہوا یہ ہیں حضرت امار ابن یاسر جن کے بارے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح بخاری میں حدیث ہیں صحابہ فرماتے ہیں کہ جب مسجد نبی تمیر ہو رہی تھی ہم ایک پتھر اٹھا کے لاتے تھے حضرت امار ابن یاسر دو دو پتھر اٹھا کے لاتے تھے دو دو پتھر اٹھا کے لاتے تھے اللہ علیہ وسلم جب حضور نے یہ منظر دیکھا فرمایا وَيْحَيَا أَمْمَار تَقْتُلُ قَلْفِعَةُ الْبَاگِيَا ہائے امار ہائے امار تجھے باغی کرو قتل کرے گا تجھ پہ ظلم کیا جائے گا اور تجھے شہید کیا جائے گا اور امار ابن یاسر مولا علی کی رفاقت میت اور سنگت میں شہید ہوئے اسی طرح میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث کو امام حاکم نے روایت کیا المستدرک میں حضور اللہ السلام نے اشارت فرمایا حدیث ہے فرمایا امار کا قاتل اور امار کا مال چھیننے والا دونوں دو زخمیں یہ حضرت امار ابن یاسر جن کے لیے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بات تم ابو بکر اور عمر کی پیروی کرنا اور امار ابن یاسر کی ہدایت پر چلنا حضرت حزیفہ فرماتے ہیں کہ میں ہمیشہ حضرت امار ابن یاسر کو دیکھتا جدر وہ چلتے میں اس کو ہدایت سمجھتے وہ ادھر چلا کرتا تھا یہ حضیفہ حضرت حضیفہ صحابی رسول ہیں ان کا لقب ہے رازدار رسول حضرت حضیفہ کو کیا کہا جاتا ہے حضور کے رازدار یہ حضور کے راز جانتے تھے تو فرمایا کہ میں حضرت امار کو دیکھتا تھا جدر حضرت امار جاتے تھے میں کہتا تھا یہی حق کی راہ ہے اور جب مولا علی المرتضی جنگ سفیر میں تھے حضرت حضیفہ نے اپنی تلوار نیام میں رکھی جب حضرت امار ابن یاسر شہید کیا گیا انہوں نے تلوار نکال لی کہ اللہ کی قسم حضور نے فرمایا ہے کہ بے شک امار کا قاتل دوزخی ہے انہوں نے تلوار نکال لی تو میرے بھائیو آج کس واقعے سے ہمیں کیا درس ملتا ہے یہ درس ملتا ہے کہ ایمان بہت قیمتی ہے ایمان کا سودا مت کیا جائے دنیا کی خاطر ورنہ پھر موت تو ہے جتنا بھی کما لوگے دنیا بنا لوگے دنیا سجا لوگے بلاخر موت تو ہے نا اس سے تو نہیں باگ سکتے نا میں نہ آپ اور کوئی نہ اس سے بچ سکا نہ نہہے فرار اختیار کر سکا بلاخر ہر ایک کو معلوم ہو جائے گا اس نے صحیح فیصلہ کیا یا خلط موت حضرت مولا کائنات سیدن علی المرتضی نے فرمایا الموت لئیس منہ الفوت موت موت سے کو بچا ہے تو مجھے دکھاؤ لئیس منہ الفوت موت سے کو بچ نہیں سکتا اگر اس سے لڑو گے تمہیں پچھاڑ دے گی اس سے بھاگو گے تمہیں دبوچ لے گی جب بھاگ نہیں سکتے کیونکہ دبوچے جاؤ گے جب لڑ نہیں سکتے کیونکہ پچھاڑے جاؤ گے تو پھر جلدی کرو جلدی کرو جلدی کرو موت کے آنے سے پہلے اپنے رب سے معافی مانگو اور اللہ کی معرفت اس کی رضا کا سفر شروع کرو ورنہ پشتاوے کے سوا تمہارے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا اللہ تعالی ہمارے دل کو بیدار کر دے ہمیں ایمان کی سلامتی کی فکر کرنے والا بنائے اور ایمان اور اس کی حفاظت کے لئے پوری زندگی بسر کرنے والا بنائے والسلام علیکم ورحمت اللہ موسیقی